جتر پردیش کا چمدر چند بن چکا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا گھر توڑ دیا جائے مجھے سزا ہوتی نا میرے گھر کو تو نہیں توڑا جا سکتا اگر وہ ذمہ دار ہے تو چلاونا کوٹ میں کیس اجائی ٹینی کا گھر نہیں توڑتے آفرین فاطمہ کا گھر توڑتے بتاؤ بھید باؤ کون کر رہے اجائی کا گھر ہے تو نہیں توڑا جائے گا فاطمہ کا گھر ہے تو توڑا جائے گا یہ کون سا انصاف ہے پوٹیسٹ ہونا چاہیے مگر سنبیدھان کے دائرے میں ہو کر رہنا چاہیے پوٹیسٹ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے فنڈمنٹل رائت ہے مگر امن کے ساتھ یہاں پر دو بچے چلے گئے پریاغ راج میں لوگوں نے پوٹیسٹ کیا تو آپ نے آفرین فاطمہ کے گھر کو توڑ دیا پورے گھر کو توڑ دیا کیا کہا اتر پردیسٹ کی سرکار نے کہ اس کا باپ اور یہ ذمہ دار ہے کہ کوئی کس لیے ہے پھر بتاؤ آپ عدالت کس لیے ہے جج کس لیے ہے پولیس کس لیے ہے اگر تم تائے کر لوگے پندرہ دن سے نپور شرمہ گرفتار نہیں ہوتی اور ہمارے خلاف ججمنٹ دے دیا جاتا ہے کہ تم مین ادمی ہو تمہارے گھر کو توڑ دیا جائے گا اور گھر کو توڑ رہے ہیں آفرین فاطمہ کے گھر سے ایک پوسٹر نکلا پوسٹر پر وہ ریپورٹر دکھا رہا ہے انگریجی میں لکھا ہے when injustice becomes law rebellion becomes a duty اس کا معنی یہ ہے کہ جب نائن صافی ایک قانون بن جاتا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا سب کی ذمہ داری بنتی ہے یہ تھامت جفرسن امریکہ کا صدر نے کہا تھا اور یہ ریپورٹر کا اے اس کے گھر سے یہ نکلا یہ نکلا کہ کوئی بمبانہ نے کا سگر نکلا کہ کوکاکولا کا فارمولا نکلا وہی بات when injustice becomes law rebellion becomes a duty یہ کون لکھا تھا معلوم آپ کو مہاراشترا کے ایکس چیف منسٹر دیوندر فتنویز کی پتنی نے ٹویٹر پر لکھا تھا تم توے گے گھر جا کر پٹنویز کا ہمارا گھر توڑ دیا تم نے تم کون ہو دے اگر اس نے کیا آفرین فاطمہ کے بات نے کیا تو کوٹ میں چلاو ناکیس سزا دلاؤ اس کو جیل میں ڈالاؤ کوٹ میں کنوک کراؤ کہ اتر پردیش کا مکیا منٹری اتر پردیش کا چیم جلچت بن چکا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا گھر توڑ دیا جائے اگر آفرین فاطمہ کے بات کو سزا بھی ہوگی تو گھر کیسا توڑتے ہیں آپ مجھے سزا ہوگی تو میرا گھر کیسا توڑے گی آپ مجھے سزا ہوگی نا میرے گھر کو تو نہیں توڑا جا سکتا ساری دنیا کے سام میں آپ نے اس بچی کے گھر کو توڑا بلڈوزر لگا کر تم نے آفرین فاطمہ کے گھر کو نہیں توڑا تم نے بھارت کے رول اصلاف پر بلڈوزر چلا دیا تم نے بھارت کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا کام کیا بتاؤ جیس کے پدان منتری یہ نفرت نہیں ہے تو چاہے بتاؤ آپ اگر وہ ذمہ دار ہے تو چلاو نا کوٹ میں کیس اچھا گھر کس کا توڑتے ہیں اس بچی کا گھر توڑتے ہیں جو اس کے باپ کو ملزم قرار دے رہے ہو باپ کا گھر نہیں ہے اس کی بیوی کا گھر ہے بلتے ہیں الیگل بنایا گیا تو کیا ساتھ ساتھ چھ سال سے یو پی میں بی جے پی کی سرکار سو رہی تھی اور آپ نے کیا کیا پتر پھیکے گھر توڑ دیا جب بھاچپا کے ایک منتری تینی ان کا بیٹا باپ کی گاری سے چھے لوگوں کی جان لیتا ہے سپریم کوٹ اس کی بیل کینسل کرتی ہے تو بھاچپا کے لوگ اجیٹینی کا گھر نہیں توڑتے آفرین فاطمہ کا گھر توڑتے ہیں بتاؤ بھیدباؤ کون کر رہے ہیں اجیٹ کا گھر ہے تو نہیں توڑا جائے گا فاطمہ کا گھر ہے تو توڑا جائے گا یہ کونسا انصاف ہے یہ کونسا انصاف ہے بتاؤ آپ اس کا نام اجیٹ ہے تو گھر نہیں تو دے گا پانچ لوگوں کی ہتیاں کا الزام یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ ڈھکوش لے وادے اسی لیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس نائن صافی کے قلاف آپ کو آواز اٹھانا ہے ہم دیش کے پدان منتری سے اپین کر رہے ہیں یہ بلڈوزر جو آپ گھروں پر چڑا رہے ہیں ایک سمدائے کے گھروں پر چڑا رہے ہیں پدان منتری دیش کے سمبیدان کو آپ کمزور کر رہے ہیں یہ دیش چلے گا تو سمبیدان سے چلے گا تو پھر بند کر دو عدالت کو تالہ لگا دو عدالت کو جدسو کہے دو کہ عدالت مت آؤ کیونکہ مکہ منتری طے کرے گا کون ملزم ہے کیا ضرورت ہے عدالت کی پھر کیا ضرورت ہے پالیس کی کہ تم عجے کے گھر کو نہیں توڑتے اور فاطمہ کے گھر کو توڑتے ہو تو یاد رکھو شہزادی جنت کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں اللہ شہزادی جنت کے صدقے میں ظالموں کو شکت دے گا انشاءاللہ رکھو تالہ